تاریخ اور ثقافتی ورسے کے حوالے سے حکومتی بے حسی نے ملکہ ہانس دلہ باق پتن میں واقع کئی سو سال پرانے پرنامی مندر کے واقع خطرے میں ڈال دی ہے اپنی طرز کا یہ منفرد مندر آج کابزین کے نرگے میں ہے جبکہ یہاں موجود شاندار مورتیاں اور مجسمیں بھی منحدم کیے جا چکے ہیں پاق پتن سے صرف 18 کلومیٹر کے فاصلے پر مشہور تاریخی قصبہ ملکہ ہانس واقع ہے اس قصبے کی وجہ شہرت پر حجرہ ہے جہاں وارث شاہ رحمت اللہ علیہ نے ہیر لکھی تھی بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ملکہ ہانس میں ایک اور بھی تاریخی امارت ہے جو اپنی قدامت خوبصورتی اور تاریخی اہمیت کی وجہ سے مشہور ہے اور کبھی متحدہ برسوگیر کی ایک اہم ترین جگہ ہوتی تھی جب وارث شاہ رحمت اللہ علیہ ملکہ ہانس میں اپنی ہیر لکھ رہے تھے اس زمانے میں پرنامی مندر اپنی شہرت کی بلندیوں پر تھا قدیم تاریخ کی مناسبہ سے ملکہ ہانس میں ایسی بہت سی قدیم امارتیں مقدود شارت میں موجود ہیں جو کبھی اقلیتی عبادتگاہ یا مذہبی رسومات کے لیے استعمال کی جاتی تھی انہی میں سے ایک مسجد وارث شاہ کی پچھلی گلی میں واقع پرنامی مندر ہے یہ مندر تقریباً چار سو سے پانچ سو سال تک پرانا ہے اس مندر کی طرز تعمیر اور نقش نگار پاکستان میں موجود تمام پرانے مندروں سے یہ اکثر مختلف ہے یہاں بہت سارے قدابر بت ہوتے تھے جن میں ایک بارش کا دیوتا دوسرا صحت کا دیوتا اور تیسرا کھانے کا دیوتا ہوتا تھا جہاں دور دراز سے ہندو اپنی عبادت کیلئے آتے تھے ان دیوتاوں کے علاوہ بہت ساری استادہ دیویاں بھی تھی جن کے لباس و نقوش قدر یونانی ہیں دیوتا تو آج بھی یہاں وجود نہیں ہیں مگر یونانی دیویاں آج بھی اپنی اصلی حالت میں نظر آتی ہیں پرنامی مندر دراصل ایک بورڈنگ سکول ہوا کرتا تھا جہاں ہندویزم کے اشلوکوں کی سنسکرٹ میں تعلیم دی جاتی تھی تقسیم کے بعد ہندووں کے یہاں سے ہجرت کا جانی کی وجہ سے یہ سکول ختم ہو گیا تقریباً ستر اکڑ کے وسیر اکپے پر پھیلے ہوئے پرنامی مندر کی مرکزی امارت میں ایک سرنگ بھی بنی ہوئی تھی جو عرصے سے بند ہونے کے باعث اب مقدود حالت میں ہیں اور اس کے مطالق مزید معلومات پھی دستیاب نہیں پرنامی مندر کا پروہت اپنے وقت کی اہم شخصیت ہوا کرتی تھی اور یہ مندر ہندو مت کے مرکزی نات مندر کمیٹی سے منسلک ہوتا تھا تقسیم کے بعد انڈیا کا وزیر ایچکیل بھگت یہاں آیا تھا کیونکہ اس کا باپ یہاں کا سب سے بڑا پروہت ہوتا تھا دہائیوں سے بند پرنامی مندر اپنی وقعہ کی جنگ لڑا رہا ہے مندر کے زمین پر مسلسل قبضہ ہو رہا ہے مندر کی مرکزی امارت جو کبھی بند ہوتی تھی اب محکمہ وقعہ پر مطلوقہ وقف ملاقی میری بھگت سے اس میں خاندہ لحاش وزیر ہے جن کی بہنسے اور وقلیاں بھی ان کے ساتھ ہی رہتی ہیں افسوس کی بات یہ ہے کہ مندر کی خاص امارت کی توڑ پھوڑ بھی اب تک جاری ہے پہلے سے یاہوں کے یہاں آنے پر گھر والے مندر دیکھنے کی اجازت دے دیتے تھے مگر اب ہر طرح کے سیاہوں کے لیے داخلہ بند کر دیا گیا ہے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مندر کے اندر رہنے والی فیملی نے کافی توڑ پھوڑ اور تبدیلیاں کٹ ڈالی ہیں اور اب دوسری منزل پر موجود استادہ دیویوں کو بھی آہستہ آہستہ توڑا جا رہا ہے اس کے علاوہ امارت کے نقشونگار کو ختم کر دیا گیا ہے اور مندر کے باری ٹرائلوں کو اکھاڑ کر ملحقہ کمروں کی مرمت کی جا رہی ہے اس کے علاوہ ساتھ کی امارتوں میں اب لوگ رہائش پذیر ہو چکے ہیں جس سے مرکزی امارت کو کافی نقصان پہنچ رہا ہے مقامی افراد کا کہنا ہے کہ اگر یہی حال رہا تو شاید آئندہ پانچ دس پرسوں میں یہ مندر صرف کتابوں میں ہی باقی رہ جائے گا ان کا کہنا ہے کہ محکمہ آرکیالوجی مطروقہ وقف املاق اور محکمہ وقاف خندر ہوتے ہوئے اس تاریخی ورثے کو کوشش کر کے بچا سکتے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا